تو ہندوستان نے پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کیا ہے سفارتی طور پر انہوں نے پاکستان کے کانوں پر چپیڑیں دی معذرت کے ساتھ یہ لفظ مین رکھ رکھ کے چپیڑیں دی انہوں نے انہوں نے تو ایک کہا کہ پاکستان غلازت میں گرا ہوا ہے الفاظ مجھے نہیں مل رہے کہ میں اب کس بات کا ماتم کروں کس کس کا ماتم کروں اور کہاں کہاں کا ماتم پاکستان کے معاشرے کو پہلی دفعہ انہوں نے چیلنج کیا آج کے دن تک ہندوستان نے پاکستان کی سوسائٹی پر کبھی بات نہیں کی تھی انہوں نے پہلی دفعہ دنیا کو ایک ڈیفرنٹ لیول پر انگیج کیا اور کہا کہ پاکستان کا جو معاشرہ ہے اس کے اندر جو پرابلمز ہے اس سے اب ہماری سوسائٹی ایمپیکٹ ہو رہی ہے یہ جو دن دکھایا ہے قدرت نے یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی بارد ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی پولیسی واقعی رفتہ رفتہ جو ہے نا وہ بدل گئی کشمیر کے بارے میں تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہم آئندہ ہم بیل آؤٹ پیکج کے لیے کہ ہندوستان کا روخی نہ لے لیں جو حالات بنے کھڑے ہیں اور جس طریقے سے وہ میسجنگ کر رہے ہیں پوسچرنگ کر رہے ہیں مسل فلیکس کر رہے ہیں اور پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کر کے اپنے وزراء کے لیول پر لے آئے ہیں نمسکر دوستو میں ہوں سوراو ایک اور نئے ویڈیو ساتھ دوستو ایسا حسنکر جی کا ایک بیان جو کی ابھی وائرل کافی وائرل ہو رہا ہے اور آپ لوگ نے دیکھے لیے ہوگا لیکن پاکستان پر جو ایمپیکٹ ڈالا ہے یہ پوری دنیا پر ڈالا ہو نہ ڈالا ہو لیکن پاکستان پر جو ایمپیکٹ ڈالا ہے اس سوائی پاکستان نے جس طریقے سے باکھ لائے ہیں وہ انٹرو دیکھ کے آپ کو سمجھ بیاں گیا ہوگا اور ویسے بھی ان لوگ کو جس لائک ہے نا اگزیکٹلی وہی چیز ہوا ہے ان لوگ کو ساتھ اور ہونا بھی چاہیے سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور اگر ویڈیو ساتھ لے گا تو ویڈیو کو لائک جرور سے کر دیجئے گا چینل پر نا ہے تو سسکر کنے پر لیجئے گا بیلے کے پیچھ کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو پر نوٹیو کے ساتھ آپ کو مل سکے پہلے دیکھیں جب یو این میں ہم جاتے تھے نا یہ ہمارے وزراء آدم جاتے تھے تو وہ مقبوضہ کشمیر کی بات کرتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اور انڈیا کو مقبوضہ کشمیر چھوڑنا پڑے گا ہم ان سے واپس لیں گے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے ہم مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ سمجھتے ہیں پہلے یہ مارا پوائنٹ ایو تھا اور اقوام مدہدہ اپنی قراردادوں کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں ہم ہر فلیٹ فارم پہ یہ کہتے تھے اب شہباز شریف صاحب کی اب تقریر اٹھا کے دیکھ لیں انہوں نے مقبوضہ کشمیر کا نہیں بھولا وہ یہ بولتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں انڈیا حملہ کرنا چاہتا ہے تو پاکستان کے اوپر اگر انڈیا حملہ کرے گا اور ہماری سرزمین کو کلیم کرے گا تو ہم اس کو مو توڑ جواب دیں گے لیکن اب انڈیا کہتا ہے کہ پاکستان کو ابھی ان کے جیشنکر نے کہا قوام مدہدہ میں کھڑے ہوکے آپ اپنے وزیر آدمی تقریر سن لیں اور انڈیا وزیر خارجہ کی سن لیں انہوں نے کہا جی پاکستان کے پاس ہماری تیریٹری ہے ہمارے علاقے ہیں پاکستان کے پاس اور وہ کشمیر کے اوپر اور گلگت بلتستان کے اوپر اپنا حق چطاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہم واپس لیں گے یہ ہمارا کنفلکٹ ہے پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کہتے ہیں جی آپ اٹیک کریں گے تو ہم جواب دیں گے ہم ڈیفنسیو ہو گئے انڈیا اوفنسیو ہو گئے ہماری پالیسی بھی تو شفٹ آیا وہ یہ ہے کہ پہلے ہم مقبودہ کشمیر کی بات کرتے تھے اور انڈیا مقبودہ کشمیر کو اپنے پاس رکھنے کی بات کرتا تھا اب ہم آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں انڈیا آزاد کشمیر کی بات کرتا اور ہم کہتے ہیں ہم نے اس کو اپنے پاس رکھنا ہے یعنی یہ تو ایک عجیب و غریب سیچویشن ہے اس وقت اور سمجھ سے باہر ہے کہ پاکستان کی یہ کیا ریاستی پالیسی بدل گئی ہے ہندوستانی پرائم منسٹر پاکستان کے بارے میں بات نہیں کر رہا ڈاؤن گریڈ کر کے وہ اپنے فورن منسٹر کو دے گیا ہے کہ پاکستان کو سفارتی لیول کے اوپر آپ ہمیلیئٹ کریں اب آگے چلتے ہیں ابھی ان کی تقریر شہ سرخیوں کا حصہ بنی ہی تھی کہ ہندوستان کے وہ والے وزیر جی ہاں جنہوں نے گھس کے مارنے کی بات کی تھی اور واپس دوبارہ معذرت کے ساتھ یہ لفظ لیکن آپ کا وہ بے شرم رنگ باز جو اس ٹائم دیفنس منسٹر لگایا ہوا ہے وہ شاید فورن منسٹر بھی تھے اس ٹائم انہوں نے آگے سے بیان پکوڑے کے وزن کے اوپر دیا تھا یاد کیجئے کہ پاکستانی جو ہیں وہ کتنے پکوڑے کھاتے ہیں پانچ کروڑ پکوڑے روز پاکستانی کھاتے ہیں اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ اس میں ہر پکوڑے کے اندر کتنا تیل کتنے گرام جاتا ہے اور کتنے ٹوٹل ٹنز میں پاکستانی تیل کھا جاتے ہیں ان پکوڑوں کے اندر یہ ٹویٹ تھا اس دن کا خواجہ آصف کا آج انہوں نے ڈبل ڈاؤن کیا اپنی پوزیشن پر انہی جو ہندوستان کے ڈیفنس مینسٹر کہہ لیں آپ انہیں انہوں نے ڈبل ڈاؤن کیا ہے اور آج انہوں نے یہ کہا ہے چیک کیجئے میں نے آپ کو جے شنکر کی سٹیٹمنٹ تو بتا دی اب یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو گلی گلی مانگتا پھرتا ہے جی ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو گلی گلی مانگتا پھرتا ہے اگر پاکستان نے ہم سے رشتہ بہتر رکھا ہوتا پاکستان نے اچھے بچے کی طرح بیہیو کیا ہوتا تو ابھی ہم نے مقبوضہ کشمیر کو بیل آؤٹ پیکج دیا ہے مقبوضہ کشمیر میں ڈیویلپمنٹ پیکج دیا بیل آؤٹ میں نے غلط ورڈ یوز کر دیا مقبوضہ کشمیر میں ہم نے ڈیویلپمنٹ پیکج دیا ہے ہم پاکستان کو بھی بیل آؤٹ کر سکتے تھے اور اگلا جملہ انہوں نے جو بولا وہ بہت ہی انٹرسٹنگ تھا وہ انہوں نے یہ بولا کہ یہ میں نات صاحب کی بات کر رہا ہوں جو ان کے اس ٹائم میں رخل دیفنس منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان جتنے پیسے ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر میں ڈیویلپمنٹ کے لیے لگائے ہیں ابھی پیکج دیا ہے پاکستان سے اس سے کہیں کم پیسوں کے اوپر جا کر آئی ایم ایف سے منتیں کر رہا ہے اور مانگ رہا ہے پاکستان صرف اچھے بچے کی طرح بیہیو کرتا اچھا بچہ بنتا تو ہم جتنے پیسے ہم نے مقبوضہ کشمیر کے بیل آؤٹ کو دیئے ہیں اس سے زیادہ پاکستان کو دے دیتے تو انڈیا سلو ہونے کا نام نہیں لے رہا شہباز شریف صاحب کی تقریر کے بعد کیونکہ جیشنکر صاحب نے اب آڑے ہاتھوں لیا ہے اور انہوں نے تو کرما کہہ دی اچھا اب میں دیکھ رہی تھی کہ یہ جو انہوں نے لفظ بولا ہے ایک طریقے سے دیکھیں نا یہ ایک ہوتا ہے کہ آپ پہلے تو جو ان کی وہاں پر فرسٹ سیکریٹری ہیں انہوں نے جو جواب دیا بڑھا ہی سکتا آپ نے وہ بھی سنا اور دیکھا کہ انہوں نے کیا جواب دیا تھا اور اب ڈاکٹر جیشنکر سپیچ انہوں نے بہت لیندھی سپیچ تھی ڈاکٹر جیشنکر کی بہت زبدست سپیچ تھی اور ڈاکٹر جیشنکر نے جو اپنی سپیچ کی ہے یہ تو پاکستان کے بارے میں تو انہوں نے ایک شورٹ آپ کہہ لیں پیرا گراف یا ایک ایسا کے جو شورٹ پارٹ ہے جو انہوں نے بولا چند چند سنٹینسز یا کچھ جملے انہوں نے پاکستان کے بارے میں بولے منہ ان کی پوری سپیچ جو ہے جس میں انہوں نے گازہ کا ذکری کیا ہے انہوں نے انفرسٹرکٹر کا پھر ڈیجیٹل جو اس وقت ٹیکنالوجی جو ایڈوانسز ہیں اس کا ذکری کیا ہے پھر بہت ایسے دنیا کے ایشوز اور انٹرنیشنل اور نیشنل ایشوز جس کو انہوں نے اس میں ریز کیا تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہم آئندہ ہم بیل آؤٹ پیکج کے لیے کہ ہندوستان کا روخی نہ لے لیں جو حالات بنے کھڑے ہیں اور جس طریقے سے وہ میسیجنگ کر رہے ہیں پوسٹرنگ کر رہے ہیں مسل فلیکس کر رہے ہیں اور پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کر کے اپنے وزراء کے لیول پر لے آئے ہیں اب اگلی طرف چلیے اگلی طرف اب آپ سوچیں گے کہ پاکستان نے تو ضرور جواب دیا ہوگا ظاہر ہے ایک ہی چیز تو ہم بیچتے ہیں ساری عمر ایک ہی تو چیز ہے ہمارے پاس کہ ہم انڈیا انڈیا کے خلاف ہم لمبر وان ہے اور انڈیا سے ہم نے بچایا ہوا ہے ہماری فوج بھی اتنی بڑی اسی لیے ہمارے پاس نیوکلر پار بھی اسی لیے ہمارا ہونا ہی اس لیے کہ ہماری انڈیا کے ساتھ دشمنی ہے یہی تو ہم ہمارا ایک جو ترہ امتیاز ہے اب ہم نے جواب تو دیا ہوگا یہ ہے جی جواب یہ ذرا غور سے دیکھیں اس خاتون کو یہ اممان جی جو ہیں ان کو پکڑ کے آج ان کے اوپر ہم نے دیشت گردی کا پرچہ درج کی ہے نا ہم بڑے شرم والے بے شرم تو ہم ہے ہی نہیں غیرت والے بھی بڑے ہیں بغیرت بھی ہم نہیں ہیں یہ ذرا غور کیجئے ادھر انٹرنیشنل فرنٹ پر ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ ذرا غور کیجئے نامان جی کی جو جو چہرہ ہے نا اس پر پڑی ہوئی جھریوں پر غور کیجئے یہ جھرییاں غربت کی بھی آپ کو داستان بتا رہی ہیں کیونکہ غربت نے تباہ کر دیا ہے وہاں لوگوں کو ان کو کل پروٹیسٹ میں سے پکڑ کے ان کی اوپر آج دیشت گردی کا پرچہ درج کیا گیا ہے بھائی جیسنگر جی کا بیان تو ان لوگ کو آلڈیڈی جو لگا تھا وہ لگا ہی تھا اس کے بعد سے راجنہ سنگھ جی کا بیان آ گیا اور ویسا بھی بھک مانگیں صحیح بات ہے کہ بھائی یہ بھک مانگیں ان لوگوں کو اکھر ایک ملین دی دیا جائے نا تو پھر بھارت کا نعرہ لگانا سٹارٹ کر دیں گے ہاں لیکن پیٹھ پیچھے کچھ اور ہی کریں گے وہ تو پتا ہے کہ بھائی یہ جو اندر جو بچپن سے جو بھول کر رکھا گیا ہے نا جیہاد کرنا ہے بھائی بھارت کے خلاف وہ ہمیشہ سے رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا اوپر سے بھلے ہی جیسا بھی بول دے لیکن اندر سے جو بچپن سے جو سکول میں ان لوگوں کو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ بھائی سب سے بڑا دوسمن کون ہے تو بھارت ہے بھارت نے ہم پہ حملہ کیا چار بار ہم جب آجات ہوئے تب حملہ کر دیا ہم لوگوں کا پیسہ نہیں دیا ہم لوگوں کا حق مار لیا تو یہ سب بچپن سے ان لوگوں کو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اب وہ چیز بھائی بڑے ہو کو دیکھنے کو بھیلتا ہے جتنے بھی انٹرویو لے لیجیے کہیں بھی ہوتا ہے نا کہ جو بھی ہے وہ لوگ کبھی بھی بھائی بھارت کے ترقی سے اوپر کے من سے وہ بھلی بول دیں کہ ہاں ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا لیکن وہ اندر ہی اندر جھلانی رہتا ہے تو کہیں نا کہ یہ چیز ہے تو اور راجنا سنجھے بھائی میں ایک چیز بولنا چاہوں گا کہ ان لوگوں کو پیسہ تو چھوڑو ان لوگوں کو ایک چمنی تک نہیں نہیں ملنے چاہیے کہیں سے بھی انڈیا سے دور کی بات ہے اچھے بچے بن کے رہے یا بورے بچے بن کے رہے کیونکہ اچھے بچے تو ابھی تک تو دیکھنے کو نہیں ملا اب اس کے بعد کاغی بنیں گے آئی اوپ آپ کو اچھا لگا کو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک جیروہ سے کر دیجئے گا چلائے بہر نا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے گا آپ بے لائکیں پیچھ کرنا نہ بھولیں تاکہ ہارانہ والی مل سکے اور اپنی رائے اس ویڈیو پر کمنٹ اس ویڈیو کا کمنٹ میں جرور سے دیں چلائے ملتے ہیں کہ شوار اور نیسٹ مجھے دار ٹاپک پہ تب تک لے جائیں جائے بارا